تمام دکھنے میں سننے والے ہمارے پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری دوستوں میں حافظ رزوان رزا قادری اور آپ سبی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیاری دوستوں آج کی ویڈیو آپ تمام حضرات کے لیے بہت زیادہ خاص و پیاری ہونے والی ہے آپ تمام دوستوں سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بینہ کہیں سکپ کیے پورا آخر تک ضرور دیکھئے آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے پیاری دوستوں یہ ماہ محرم الحرام کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے آپ حضرات اسے ضرور ہی کریں ٹھیک ہے آپ کسی بھی وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کسی بھی دن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پورے مہینے میں تو آپ ٹینشن نہ لیں آپ اس وظیفے کو کریں دن میں رات میں صبح میں شام میں فجر کے وقت زہر کے وقت مغرب کے وقت یا عیشہ کے وقت کسی بھی ٹائم آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ وظیفہ انشاء اللہ تعالی ہو جائے گا صرف آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے پیاری دوستوں وظیفہ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ کو صرف یہ وظیفہ سننا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی حاجت کے بارے میں سوچ لینا ہے اس کے بعد وظیفے کو سننا ہے پھر ہم نے دعا کریں گے تو آپ لوگوں کو دعا میں آمین کہنا ہے اور دعا پوری ہونے کے بعد کومنٹ میں آمین لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی حاجت کو سوچ لیجئے آپ اپنی جس بھی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں اور آپ دل میں سوچ لیں کہ میرے اللہ میرے فلح حاجت پوری ہو جائے دل میں دعا کریں دل میں پہلے سوچ لیں آپ کس حاجت کے لیے وظیفہ کریں گے پھر دعا کریں دل میں کہ میری فلح حاجت پوری ہو جائے ایک دو کتنی بھی حاجتیں ہوں اس کو پورا ہونے کے لئے دل میں دعا کریں اور اسی کے لئے اس کو پورا ہونے کے لئے دعا کریں اور اسی نیت کے ساتھ کے انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی مراد پوری ہوگی آپ کے حاجت پوری ہوگی آپ کو خوب سواب ملے گا اس وظیفے کو سنیے تو آئیے بناردیری کے اس وظیفے کو گوھر سے سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غبا وما ينطق عن الهبا انہو الا وحی یوحا علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما كذب الفؤاد ما رآ افتو مارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عود صدرة الموتها عودها جنة المأوى اذ يغشد را اذ يغشد صدرة ما يغشا ما زاغ البصر وما طغا لقد رآ من آيات ربه الكبرى افرأيتم اللات والعزى والمنات الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الأوفى لك إذا قسمة تطيزا إن هي إلا أسماء سميتموها آتم وآباؤكم ما رازل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الآفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تعني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرد عمن تبلاء ذكرنا ولم يرد ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله عن سبيله وهو أعلم من المهر وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعتى قليلا ما أقدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة بسر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الموتها وأنه هو أسؤوه وأضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكرين والأوثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من ودون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم صلاتم وسلاماً عليك يا رسول الله بیاری دوستو آئے ہم لوگ دعا کرتے ہیں آپ لوگ اس دعا میں ضرور شامل لئے اور آمین ضرور کہے گا بسم الله الرحمن الرحيم صلو على الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حنکر شہی مشکل گشا کے واسطے کربلا عیرت شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نومہ کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک و چیلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں یا رب ہماری اس شرمندگی کو قبل فرما ہماری ہماری ماں باپ کی اور سار امت کی مغفرت فرما مولا ہمارے روزی میں رزب میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں اتا فرما ہمیں دنیا و آخرت دونوں کے ذلت اور رسوائی سے بچا دنیا و آخرت دونوں میں خوب خوب کامیابی اتا فرما یا اللہ عزوجل جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی خاص کر کے تمام ان دوست احباب کی جو اکثر دعا کے لئے کہتی رہتے ہیں مولا ان سب کی ہر نیک و جاز دعا کو قبول فرما مولا جس کی جو ضرورت اس کی ہر نیک و جاز ضرورت کو اس کی دل کی مراد کو اس کے دل کی حاجت کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد اتا فرما جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ اتا فرما یا اللہ عزوجل جو نوکری کے لئے پریشان ہیں جوب کے لئے پریشان ہیں انہیں اچھی نوکری اچھی جوب اتا فرما جو بے رزگار ہیں انہیں اچھا رزگار اتا فرما جن کی دکانیں ہیں کاروبار ہیں ان کی دکانیں ہیں کاروبار میں برکتیں اتا فرما یا اللہ عز و جل جو جس کام میں لگے ان کے ہر جائز کام میں برکتیں عطا فرما ہم میں سے جن کے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان کی بے حساب مفرد فرما ملہ تعالی جن کے والدین زندہ ہیں میں اپنے والدین کا خدمت گزار بنا یا اللہ عز و جل جن بھائی بہنوں کی شادیہ نہیں ہو پا رہی ہیں ان کی تمام رکاوٹوں کو پرشنیوں کو دور فرما غیب سے اچھے سے اچھے نیک زنی کے رشتے کے غیب سے اسباب قیدہ فرما جب یہ مرحانہ انہیں شفائے کاملہ دائمہ عطا فرما انہیں صحت مندی عطا فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما ہم گناہگاروں کی ہر نیک جائز دعا قبول و مقبول فرما آمین ثم آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور جدی سے جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں حافظ رزوان رزا قادری انشاء اللہ تعالی اسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ